اسلام علیکم 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سادیہ بخاری آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ تاہر جی ٹھول ہیں برینڈ بیلڈنگ اینڈ پروجیکٹ گروتھ لیڈر ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے کہ کیسے ہم اپنی انکم کو جرنیٹ کر سکتے ہیں کیسے ہم سوشل میڈیا پر تنقید اور تشہیر کے جو مختلف ذرا ہے ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اسلام علیکم سر تینکیو فور بینگ ہیر تینکیو جی والیکم السلام تینکیو سر کیسے ہیں آپ چکتہ کے ہیں میں بہت کچھ ٹھیک جی الحمدللہ سر ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں روایتی کاروبار سے ہٹ کر کیسے انکم جو ہے وہ جرنیٹ کی جا سکتی ہے اچھا فرسٹ افال تو تینکیو ویری مچ ویری ہوت اور کرنٹ جو ان ٹاپک ہیں اس کے اوپر بہت ساری بات ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا مارکٹنگ جو ہے وہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ٹریڈیشنل مارکٹنگ کا ایک سٹائل ہوتا تھا ٹی وی پہ آتے تھے برینڈز مختلف اس کے بعد ہودنگ لگتے تھے اور آؤٹڈور ہوتا تھا اور ساری چیزیں ہوتی تھیں اچھا ڈیجیٹل میڈیا مارکٹنگ کا اس وجہ سے سکوپ جو ہے وہ انکریز ہوا بکاز آف کے وہاں پہ لوگوں کی پریزنس ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے ہمارے جو انٹرنیٹ کنیکشنز ہیں ہمارے جو سوشل میڈیا ہے ہمارے جو سمارٹ فونز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ایلانگ سائیڈ ان کا جو سکرین ٹائم ہے وہاں پہ وہ بڑا ڈریسٹیکلی انکریز کر رہا ہے ٹھیک ہے نو میٹر کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے وہ ایک ایدہ بات ہے اور ایڈ آن دا ادھر سائیڈ جو ٹی وی ہے اس کے اوپر سکرین ٹائم یا ٹی وی واش ٹائم جو ہے وہ ڈریسٹیکلی کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ اس کی اہمیت اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ مور کنزیمر مور ٹریفک اس طرف چلی گئی ہے اور اس کے اوپر اب سوال یہ ہے کہ جب مور کنزیمر مور ٹریفک اس طرف چلی گئی ہے تو پھر ہم نے ڈیجٹل میڈیا کے اوپر مارکٹنگ کرنی کیسے ہے یہ ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک کوئیسٹین کریئرڈ ہو گیا فکر یہ علمیہ کہلے یا پھر کہلے کہ لوگ اس میں بہت کیونکہ لوگ کریئر جو ہے نا وہ یوٹیوب کو بنا رہے ہیں سوشل میڈیا مارکٹنگ کو بنا رہے ہیں تو یہ بہت ایک کوئیسٹین ہے میجر کہ یہ کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں اگزیکلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگزیکلی اچھا اب کیریئر بنانا یا اس کے اندر یوٹیوب کے اوپر آپ کے چینل بننا یا آپ کے برینڈ کو سوشل میڈیا پہ لے کے آنا اچھا وہ اچھی بات ہے کہ پریزنٹس ہو رہی ہے ٹریفک بڑھ رہی ہے کنزیومر زیادہ وہاں پایا جاتا ہے that's good enough but at the same time ایک جو اس سے بھی معاملہ ہو گیا ہے نا وہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے جو اس وقت کی جنریشن ہے انہوں نے پہلے خود سیکھنے کے اوپر اتنا وقت نہیں لگایا جتنا وہ آگے سکھانے پہ لگ پڑے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک کلیٹر بھی کریئٹ ہو رہا ہے at the same time تو اس کے اندر آپ نے بہت ہی انٹیلیجنٹلی چیزوں کو لے کے چل لیں اور انٹیلیجنٹلی چیزوں کو کیسے لے کے چل لیں میں اس کا فریمورک آپ کو صرف دو پوائنٹس میں سمجھاتا ہوں کہ جو ہم کامن مسٹک کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیجیٹل میڈیا کی کوئی سٹریٹیجی نہیں ہوتی کہ یار ہماری سٹریٹیجی کیا ہے ہم نے کہاں پہ اس کو جو ہے وہ پلیس کرنے ہماری ٹارگٹ آڈینس کیا ہے ہماری جو جیو گرافکس ہیں وہ کیا ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ ہم یہاں پہ لیک کر رہے ہوتے ہیں نمبر ٹو جو دوسری ٹیکنیکل چیز ہے کہ ہم نے اس کو سپانسرڈ ایڈ پہ لے کے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب سپانسرڈ ایڈ پہ جب ہم لے کے جاتے ہیں تو ہماری میڈیا بائنگ جو ہے اس کے اوپر ہمارا ہینڈز آن ایکسپیرینس جن لوگوں کا ہوتا ہے کہ کیسے میڈیا بائے کرنا ہے کیسے افیکٹیو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے زیادہ ریچ اور انگیجمنٹ تک جانا ہے وہ بہت اچھا جو نا وہ چیزیں کرتے ہیں تھائیڈ وانیس کے جب ہمیں ٹارگٹ گروپ کا پتا ہوگا تو پھر ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے کانٹینٹ کیا بنانا ہے ہم جب کانٹینٹ بنائیں گے تو کانٹینٹ اس لیول کا ہونا چاہیے کہ جب اس کو آپ سپانسرڈ کریں تو وہ انگیجنگ کانٹینٹ ہو اور وہ اپنا میسیج پراپر طریقے سے ڈیلیور کر سکے سر یہی پہ آپ کے کانٹینٹ کے حوالے سے مجھے ایک سوال اور بھی مائنڈ میں آیا کہ جو لوگ نیو یوٹیوبر ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا پہ آ رہے ہیں ان کو کانٹینٹ کا نہیں پتا لیکن اس کے باوجود وہ ویلوگز اور جو بھی وٹیور ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے وہ چل بھی رہا ہوتا ہے وہ کس طرح سے وہ پھر ٹریفک جنیٹ کر لیتے ہیں جبکہ اگر دوسری سائٹ پہ دیکھا جائے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کرنٹ افیرز پہ بھی بات کر رہے تھے ہیں بہت سارے ایسی ٹاپکس ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی اس طرح سے ٹریفک جنیٹ ہو ہی نہیں رہی ہوتی اچھا اس میں سادیا میں آپ کو بتاؤں نا تو اس میں میرا پوائنٹ افیو اور میرا آم ویری مچ کلیر ہے ڈیٹ ہمیں سارے وہ لوگ نظر آتے ہیں جو کانٹینٹ کے ہوتا ہے ایک ایوریج سا کانٹینٹ ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑی ایک فالورشپ جو ہے نا وہ ہو رہی ہوتی ہے اور ٹریفک جنیٹ ہو رہی ہوتی ہے ہمیں ان بے شمار تعداد کا نہیں پتا کہ جو کہ یوٹیوب پہ آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہیں وہ سٹیٹسٹک تو ہوں گے لیکن اس وقت چونکہ ہمارا وہ موضوع بیعث نہیں ہے تو وہ جو چیز ہے نا جو آپ بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب آپ اگر صرف دیکھیں نا تو دو طرح کے کانٹینٹ سپیشل ہی اگر میں پاکستان مارکٹ کی بات کروں تو دو طرح کے کانٹینٹ جو ہے نا وہ بہت بڑی جو نا جس کو کہتے ہیں ٹریفک لے رہے ہوتے ہیں جس میں ٹک ٹاک ہے یوٹیوب ہے یا اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اندر ایک ہوتا ہے کہ جن سے آپ انجوائے کرتے ہیں تو سیم ایک سٹینڈ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے چہرے پر مسکرہت اور ہنسیہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے and no matter کہ وہ اس کے اندر کوئی وہ فیملی کانٹینٹ ہے نہیں ہے وہ ایک سٹین ٹارگیٹ کلاس کے لیے ہے کوئی دوسرا اس کو نہیں دیکھنا چاہتا that's a separate thing ایک تو کانٹینٹ وہ ہوتا ہے دوسرا کانٹینٹ وہ ہوتا ہے جو کہ جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مین سٹیم میڈیا یا سوشل میڈیا سلیبریٹی جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ایک فین فالوئنگ کے تحت ایک سبسکرائبر مل جاتے ہیں اور وہ سبسکرائبر جو ہیں وہ اس کو enable کر دیتے ہیں کہ وہ ایک quality کانٹینٹ اور ٹیم کے ساتھ چیزوں کو کرنا شروع کر دے اور وہ پھر سوشل ایشوز کو consider کر لیں ٹھیک ہے اور conflict کے اوپر بات کریں بے شمار ہے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن بے شمار لوگ ہیں جن کے content کے اندر ہے سچ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی برد ان کی وائرل ہونے کی پیچھے reason یہ ہوتی ہے کہ وہ conflict کے اوپر بات کر وہ conflict create کر رہے ہیں سر چونکہ content کی بات ہو رہی ہے یہ اتنا heavy topic ہے اور اتنا زبردست آپ بتا رہے ہیں information دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر بقاعدہ سے ایک الگ سے program ہونا چاہیے سر یہ بتائے گا کاروبار کی جو social media پر تنقید ہے اور تنقید پر تشہیر کے لیے کون کون سے ایسے resource ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں دیکھیں جو یہ تنقید ہے نا اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ کاروبار کی تنقید اور تشہیر کی in fact تنقید جو ہوتی ہے وہ بھی تشہیر ہوتی ہے اچھا وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ for example آپ نے کوئی ایسی جو ہے نا against the flow اس کے اوپر بات کر دی ہے جو میں پہلے بات کر رہا تھا conflict کے اوپر against the flow کو بات کر دی ہے تو اس کے اوپر polarization ہو جاتی ہے society ایک بندہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے دوسرا کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے ٹھیک ہے تو ان کے جو آپس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہے ایک لمبے comment box کے اندر inputs لوگوں کے آئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ہمارے پاس ان کو ان کے پاس ہر بندہ ایک اپنا thought process رکھتا ہے but اس کے پاس as such کوئی plate form express کرنے کے لیے نہیں ہے اس کے پاس جا کے مطلب ہے کہ لوگوں کو سننے کا یا اپنی بات سمجھانے کا موقع نہیں ملتا یا courage نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو وہ بڑا easy اور آسان راستہ لیتا ہے وہ hot cake لیتا ہے اس کو کہ بس ٹھیک ہے اپنا موبائل پکڑا اس کے اوپر کوئی بھی post لگی ہو یا اس پہ تنقید کر دی in fact اس کے پیچھے اگر planned کوئی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو ایک consumer psychologist ایک marketeer پیچھے بیٹھا ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا جانا ہے اس طرف اور اس پہ بیعث ہونی ہے اور میری engagement traffic بڑھنی ہے which is the core objective ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو سب سے بڑا کام ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل وہ جو اپنا دبائی کی وہ ایک princess ہیں twitter کے اوپر ڈیورسز ہو رہی ہیں جی 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 ایسا ہی ہے اور وہ پاکستانی trend میں بھی شامل ہوتی جہاں یہ چیز دیکھیں this is so unfortunate کہ ہمارا جو کام ہے وہ twitter کی اس پرپلز کے لیے ہے اور وہ twitter کو ہم کس طرف لے کے چل پڑے ہیں اور دوسرا ہمارے یہ جو young generation ہے اور ان کے آپ کو moods اور ان کے circumstances ان کے whatever ان کے ان کے friendships جو ہے ان کا اس وقت health care چل رہی ہے وہ ہمیں ان کے status سے پتا چل رہا ہوتا ہے ایک ایک سو this is all game کہ یہ expressive easy way ہے اور اس وجہ سے لوگ اس کو تنقید بھی کرتے ہیں اگر جیسے آپ نے بتایا ہے کہ وہ اس کے against use کرتا ہے تو اس کو نقصان بھی کوئی نہ سہنا پڑتا ہے اس پہ دیکھیں وہ نقصان اس لیے سہنا پڑتا ہے کہ وہ ممکنے آپ کی نظر میں نقصان ہو اس کی نظر میں نقصان نہ ہو مثال کے طور پر آپ کی نظر میں یہ ہوگا کہ یہ کیا personal matter ادھر لے آئے ہیں اس کا objective یہ ہو کہ لوگ مجھے جانے آپ اگر statistics کو چیک کریں تو جب سے یہ divorce twitter کے اوپر یو اے کی princess کا ہو ہے اس سے اس کی google searches کے اندر اضافہ ہو گیا تو this is the objective actually کہ یہ کس طرح سے انہوں نے ٹیک اگر آپ فیس بک اور گوگل کی بات کریں تو وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں جب کہ بھارت میں دیکھا جائے تو بہت بڑی بڑی کمپنیا مجود ہے اور ان کمپنی بھارت میں مجود ہے لیکن پاکستان میں ہمارا نیٹ ہی بہت زیادہ سلو چلتا ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں نیٹ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ سلو چلتا ہے تو یہ ایک ایسی ڈسکیشن ہے جس کے اوپر سوائے ایک جس کو کہتے ہیں کہ مات سرا ہونے کے اور کچھ نہیں کہا جس ہے اب بات یہ ہے کہ یہ تو this is out of the question ٹھیک ہے یہ whatever the reason یہ top most priority کے اوپر اڈریس ہونا چاہیے ہے ٹھیک ہے اور if فیل to do it then it means کہ ہمارے پاس وہ معذرت کے ساتھ نہ کالیبر ہے نہ ویجن ہے نہ کوئی چیز ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو ٹھیک کر سکیں now the point is کہ جی اب کمپنیاں کیوں نہیں آتی دیکھیں کمپنیز کسی بھی ملک میں کیوں جاتی ہیں کمپنیز ایک ملک میں جانے کے لیے ان کے تین میجر جو او objective ہوتے ہیں first وہ وہاں پہ مارکٹ سائز کو دیکھتے ہیں ان کی product کی وہاں پہ utilization اور consumption کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں number two وہاں پہ infrastructure کو consider کرتے ہیں اور number three وہاں پہ stability کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب جب یہ تین چیزیں دیکھتے ہیں law and order تو understood بات ریاست آپ کے اندر رہنے والے لوگوں کو بھی provide کر نا ہے سیفٹی اور سکیورٹی اور ساری چیزیں وہ تو pre requisite ہے یہ تین چیزیں دیکھتے ہیں but this is so much unfortunate کہ ہمارے جو IT کے relevant اگر ہم بات کریں تو بس اس کے اوپر میں یہ کہوں گا انٹر نی نہیں چل رہا تو پھر بات کر سکتے ہیں فری لانسر کی بات کی جائے تو پاکستان میں فری لانسر کا کیا جو ہے وہ فیوچر ہے کیا ملکی ضرم مبادلہ جو ہے اس کے اضافے کے لیے فری لانسر کوئی کردار دعا کر سکتے ہیں اچھا اب اس میں میرا جو پوائنٹ ہے نا می بھی کہ آپ اس کے اندر اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ فری لانسر جو ہے نا اس کا لفظ ختم ہونا چاہیے اچھا کیوں یہ فضول ایک کام میں ہماری جو جنریشن ہے وہ پڑ گئی ٹھیک ہے بیسیکلی یہ میرا پوائنٹ اف یو ہے کہ ان کو ایک ارگنائز کام کرنے سے ایک محنت کے ساتھ کام کرنے سے آوائیڈ کروانے کے لیے ملک کے لیے جب یہ کوئی بہتر کر سکتے ہیں اس سے آوائیڈ کروانے کے لیے ہم نے ایک چورن بیچ دیا فری لانسر کھیک ہے اب فری لانسر جو ہے وہ بیسیکلی وہ بنیادی طور پر ایک پروجیکٹ بیس ورکنگ ہے آپ چھوڑے فری لانسنگ کیوں آپ کرتے فری لانسنگ کو سنتی آپ کے دماغ میں آتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک پروجیکٹ بیس ورکنگ ہے اس کو ارگنائز کر کے چلنا چاہیے اس کی پر ٹریننگ ہونی چاہیے ہر بندہ اٹھتا ہے وہ بہت جو جنریشن کے لوگ ہیں وہ انتہائی طور پر بہت اچھا کام اس کے اندر کر رہے ہیں but the thing is that کہ اس کی لیگیسی کیا ہے if i am not available tomorrow or day after tomorrow then وہ جو ایک بڑا مبادلہ میرے پاس آرہ ہے وہ کدھر سے آئے گا میری اٹلیس کمپنی میں صحیح تو یہ فری لینس نہیں ہونی چاہیے یہ ایک پروجیکٹ بیس ورکنگ ہونی چاہیے انٹرنیشنل کانٹریکٹ کی شکل میں ہونی چاہیے یہ لفظ اچھا سر مجھے یہ بتائے کہ جہاں پہ ہم دیجیٹل سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ آپ سے ٹریفک جنریٹ نہیں کر پاتے اور جو عام سے لوگ ہیں جو ایک نارمل سا ویلوگ بناتے ہیں تو ان کے تو بہت زیادہ فالوینگ ہو جاتی ہے اچھا سادیا میں آپ ویلوگرز اور یوٹیوبر کی طرف جانے سے پہلے تو جن کے لیے وہ بناتے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے یہ ہر وقت گاربیج کے ساتھ اپنا دماغ نہ بھرا کریں یہ مطلب آپ کا کچھ بھی چیز ہوتی ہے اس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے ایک انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے دوسرا لرننگ ہونی چاہیے اگر وہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس کونٹینٹ کو دیکھ سکسٹی پرسنٹ پپلیشن ہماری روریل ہے صبح اٹھ کے کوئی اس کے اوپر جہاں وہ اگری کلچر کے طریقے پہ کوئی ویلوگ کرنا شروع کر دے گا ہم توفیق ہی نہیں ہی کہ ہم دیکھیں کہ گندم کی پیداوار کیسے بڑھائی جا سکتی ہے ہم کس طرح کر کر سکتے ہو ایک فضول قسم کا جو معذرت کے ساتھ وہ جو ٹرالی ٹریکٹر گزر رہے وہ بریج ٹوٹ ہے وہ گر جاتا ہے اور ملین آجاتے ہم ہم جاتی ہے نا نہیں دیکھیں اب یہ دو چیزیں ایک یہ ہے کہ درامے میں وہ دکھایا جاتا ہے جو خود ہم یہ کہتے دوسرا یہ ہے کہ درامے میں وہ دکھایا جائے جو ہم ہو چاہتے ہیں سو پوائنٹ اس دیس وان کے ہمارے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک شارٹ کٹ کے اندر اور چیزوں کے اندر پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے مطلب یہ چاہتی ہے اس کے اندر وہ ایک عجیب و غریب سا سلسلہ چاہتی ہے ٹھیک ہے ہماری کچھ تو یہ پراریٹیز ہونی چاہیے کہ یہ عوام یہ نہ چاہے کچھ تو ایڈ کریں سوسائیٹی کے اندر اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی جو کہ میں بلکل اس سے ڈسی اگریڈ ہوں یہ ایڈوکیشن کے اوپر کام کرنا چاہیے اور دوسری بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں نا 99.99% لوگ یوٹیوب کو شروع کرتے ہیں پیسے کمانے کے لئے کتنے لوگ ہیں کچھ لوگ کریئر کے طور پر اس کو اپروچ کرتے ہیں اور اپنا سارا کریئر ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج کر لیتے ہیں اچھا آپ دیکھیں اب اس کے اندر پھر اگن وہی بات ہوگی نا کہ جو اچھے کونٹنٹ کریئیٹر ہیں آپ ان سے کہنا چاہیں گے کہ وہ کہاں پہ ایسی مسٹیک چھوٹی سی کرتے ہیں کہ ہے کہ آپ نے ویڈیو ڈال لی ہے دا موسٹ امپورٹن ٹھنگ اس کنسیسٹنسی اب ہوتا کیا کہ یوٹیوب کے اندر ہم چکے میڈیا مارکٹنگ میرا ایک سبجیکٹ ہے اور ظاہر ہے یہ بھی آڈینس کے پاس جاتا ہے تو چیزیں آتی ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یوٹیوب کیا کرتے ہیں پہلے آپ ڈالتے ہیں ویڈیو ٹھیک ہے دو چار ویڈیو کے اوپر وہ آپ کو ایک پلیٹ فارم تو ضرور ہے اس کے پیچھے تو انسانی دماغ ہے نا مشین تو نہیں اچھا اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب دو چار چھ ویڈیو کے اوپر پتہ چلتا ہے جی ایک گھنٹ میں ٹین کے ہو گیا ہے تو میرا دماغ خراب انہ شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یوٹیوب کیا کرتے ہے کہ بہت excellent content کے اوپر وہ اپنے پہلے تین سال دو سال یہ سوچ نا ہے کہ میری ویڈیو جانی ہے آم نا لیسٹ برد آب آب کہ جی اس کو کتنا ویو مل رہے ہے کتنے لوگ ہو رہے ہیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو آپ نے باہر لے کے جانا ہے تو یہ بی سکسیس فول سر thank you so much آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری جو یوت ہے اس کو ایک وہ پوائنٹ بتائے جہاں پہ وہ mistakes کرتے ہیں اور نہیں جانتے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو میڈیا کے اوپر ہیں لیکن ان کو نہیں پتا